ملک پھر میں مارکٹیز ساڑھے آٹھ پچھے شادی ہولز رات دس پچھے بند ہوں گے تمام سرکاری اداروں میں بشلی کے استعمال میں تیس فیصد کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ وفاقی کابینہ نے توانائی بچت پلان کی منظوری دے دی وفاقی وزیر خوض آسف کا کہنا ہے غیر میاری پنکوں پر اضافی ڈیوٹی آہد کی جائے گی الیکٹرک بائکز کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا ان اقدامات سے باسٹھ عرب روپے کی بچت ہوگی طرز زندگی بدنے کی ضرورت ہے بر میں موجود تمام شادی حال جو ہیں دس بجے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے مارکٹیں جو ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے اس پالیسی سے شادی حال ریسٹرانٹس اور مارکٹوں کے یہ اگر ٹائم ابزورب ہوں تو باسٹھ عرب روپے کی بچت ہوگی بجلی سے چلنے والے غیر موثر پنکھے یعنی یکم جلائی دوہزار تیس کے بعد فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں گے بجلی سے چلنے والے غیر موثر انیفیشنٹ پنکھوں پر اضافی ڈیوٹی آئیت کی جائے گی اس سے تقریباً پندرہ عرب روپے کی بچت ہوگی تمام سرکاری ادارے توانائی کے حوالے سے ایفیشنٹ انرجی ایفیشنٹ بجلی کے پنکھے ایڈی ڈیوٹی بلب اور توانائی کے حوالے سے موثر آلات کی دیں گے بلک بھر میں ہاؤسنگ کے شعبے میں بھی توانائی کی بچت کے حوالے سے اصلاحات کی جاری ہیں یہ اصلاحات بلڈنگ کوٹس ہاؤسنگ سوسائیٹی کے بائی لاز میں شامل کی جائیں گی تو وفاقی کابینہ نے توانائی بچت پلان کی منظوری دیتی ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمار ساتھ موجود ہیں جاوید حسین جاوید بتائیے گا کہ جو توانائی بچت پلان بنایا گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کب سے ہوگی موسیقی 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 کے چکر میں اپنے بلز جو ہیں وہ ان کو پی کرنا پڑھ رہے ہوتے تھے بہت زیادہ یقیناً جب آپ کے سوانہ کی بچت والے آلات اور جو برکی کمکمے ہیں جب وہ لگ رہے ہوں گے تو سارپن کو اندہ میڈیم ٹو لانگ رن اس کا بل کم آئے گا اور حکومت کو اس کے اندہ جو سیونگ ہے وہ ہو رہی ہوگی تو یہ ہر لحاظ سے بڑے صاحب فیصلے ہیں جو آج کیے گئے ٹھیک ہے یہ اچھے فیصلے کیے گئے ہیں آج اب اس لہنی صاحب بہت وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا ہے کہ دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے توانائی کی بچت بہت اہم ہے ساری دنیا میں اس پردہائیوں سے کام ہو رہا ہے ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں ہم پانی بہت زیادہ کر رہے ہیں اور اس میں کمی ناگزیر ہے وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی صورتحال یہ ہے جی کہ ساری دنیا میں اس طرح کے کٹس بہت سالوں پہلے لگ چکے ہیں اور بہت دہائی سے یہ کام ہو رہا ہے یہاں جو آدات ہیں حیبیٹ اور بہیویئر چینج ہے یہ ضروری ہے تو جس ملک میں وینڈ اور سولر انرجی اتنی آپ کے سامنے کھڑی ہے ہم پہلے تو اپنی کنزرونسی شروع کریں اور آپ کو اس کے بعد پانی کے حوالے سے بھی ہم بلکل مدو کریں گے دنیا میں ٹاپ فائیو پر کیاپٹا آپ کی یوسیج ہے سب سے زیادہ تو ویسٹن جو ہے چاہے وہ تبانائی میں ہو پانی کے اخراج میں ہو اور جو آپ کے ریسوسز ہوں وسائل اس میں کمی کرنا اب ناوزیر ہے جی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان چھ مہ وزیراعظم نہیں رہے تو کون سے قیامت آگئی اس صیفوں کا اعلان کرتے ہیں مگر شاہ محمود قریشی جیسے لوگ غائب ہو جاتے ہیں ایم کی ایم کے ساتھ مواہدے کا مطابق چلنا چاہتے ہیں ہم نے پاکستان سے دہشتگرڈی کو ختم کیا وہ دادو میں پریس کانفرنس کر رہے تھے عمران خان صاحب ہے خواہش تو بہت زیادہ رکھتا ہے مگر ہر موقع بھی وہ فیل ہو چکا ہے دو دفعہ لانگ مارچ نکال کے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اعلی الیکشنز کروائے گا اور وہ فیل ہو چکا ایک طرح سے وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ اسیمبلی کو سے استیفہ دیں گے لیکن جب وقت آتا ہے سپیکر کے پاس آنا تو پھر اس کا وائس چیمن شاہ محمود قریشی جیسے لوگ اور پروفیز غٹک غائر ہو جاتے ہیں سیاست کرتا رہے گا لیکن میرا خیال میں کہ یہ سیاست نہ صرف ان کا سیاسی مستقبل کو نقصان دے رہا ہے لیکن ملک کو نقصان دے رہا ہے اعلی الیکشنز تو ہونے سکتے ہیں اڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے پارلمان میں بیٹھے اپنا صحیح کردار ادا کرے چھے مہینے اگر وہ وزید اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت ہو گیا ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کافی چیزیں حاصل کی ہیں ہمارا ایک اگریمنٹ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اگریمنٹ کے مطابق ہم چلے وہ کام اپنے سرزمین میں کر دکھایا جو پورے نیٹو اور پوری دنیا ملا کے افغانستان میں نہیں کر سکا ہم نے پاکستان سے دیشتگردوں کو پاک کر دیا تھا امپورٹی جو کہتا ہے وہ خود دیشتگردی کو امپورٹ کر رہا تھا یہ میں سمجھتا ہوں اس کے سب سے بڑا جرم ہے اور کراچی کی سیاست میں ہل چل پیپلز پارٹی کا بلدیاتی انتخابات کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ ایم کیو ایم کا آئندہ ہفتے سے احتجاجی مظاہروں کا فیصلہ ایم کیو ایم تمام بلدیاتی ٹاؤنز میں کارنر میٹنگز کا انعقاد کرے گی جبکہ گوانر سین وزیراعظم کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کرنے اسلام آباد چلے گئے ہیں محمد اشرت نے ہمیں اجوائن کیا ہے اشرت بدائے گا کیا پلیننگز کی جا رہی ہیں آجی پھر دیکھیں ایم کیو ایم اور سن حکومت کے درمیان بلدیاتی ہلکہ بندیوں کے معاملے پر تاہال ڈیڈ لوگ جو ہے وہ برقرار ہے ایک طرف ایم کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اگلے ہفتے سے ایم کیو ایم سڑکوں پر ہوگی اور احتجاج کرے گی کیونکہ جو اگر کے ساتھ معایدہ ہوا تھا اور جو ایم کیم کے مطالبات ہیں خاص طور پر ہلکہ بندیوں کے حوالے سے اس کو سندھ حکومت کی جانب سے پورا نہیں کیا جا رہا دوسری جانب جیسے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا کہ پندرہ جنوری کو جو بلدیاتی انتخابات شیڈیول ہیں اسی تعریف کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو اسی تناظر میں آج سے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے بقاعدہ طور پر بلدیاتی انتخابات کی جو مہم ہے جو تیاریاں ہیں اس کا آغاز کیا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر بعد ہی زرداری ہاؤز میں ایک اہم ترین مٹنگ ہے جس میں کراچی ڈیویجن کے تمام تر عودداروں کو اور دیگر جو صوبائی گزرہ ہیں ان کو وہاں پہ طلب کیا گیا ہے اور بلدیاتی مہم کے الیکشن کی مہم کی حوالے سے اس میں باتجیت ہوگی جبکہ کراچی کے تمام تر ٹاؤنز میں چھوٹے بڑے جلسوں کا بھی انعقاد کیا جائے گا جس میں صوبائی گزرہ جو ہے وہاں پہ خطاب کریں گے یہ امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جائے جبکہ زلہ بستی کے اندر ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا جائے گا جو کہ ایم کیو ایم کا گڑھ سمجھا جاتا ہے دوسری جانب جو کافی عرصے سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ ایم کیو ایم کے جو دیگر دھڑے ہیں ان کا انزمام ہونے جا رہا ہے تو آج ایم کیو ایم کی جنرل ورکر اجلاس ہوگا جس میں ایم کیو ایم کے ارکانے رابطہ کمیٹی ہے جو قیادت ہے وہ کارکنان کو اس تمام تر ماملے پر جائے تو ایم کیو ایم کے بھی جنرل ورکرز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اشد بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں کمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر کہیے گا کون سے شعبہ جاتے ہیں جن کو لیس پر دینے کا پلان تیار کیا گیا ہے جی بلکل پی آئی ہے کہ حوالے سے یہ تین بڑے ائرپورٹس جو ہیں جس میں لاہور کراچی اور اسلام آباد کے ائرپورٹس ہیں ان کے کچھ ایسے فیزز ہیں جن کو لیس پر پچیس سال کے لیے دینے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے بین الاقوامی جریدوں میں آئندہ رواں ماہ یا اگلے ماہ بقاعدہ ٹینڈر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا ائرپورٹ ٹرمینل سرویس پارکنگ اور کو آؤٹسورز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہو گئے یہ پچیس سال کے لیے لیز آؤٹ ان کو کیا جائے گا اس کے لیے جو مختلف ممالک ہیں ان سے آلریڈی رابطے ہو چکے ہیں جس کے بعد بقاعدہ طور پر اس کا ٹینڈر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا انٹرنیشنل جریدوں کے اندر جس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ ائرپورٹس جو ہیں پاکستان کے ان کو آؤٹسورز کرنے کا فیصلہ ہوا اور اس حوالے سے ٹینڈر جو لوگ آئیں گے اس میں شامل ہوں گے اس میں جو چیزیں واضح ہیں اس میں ایک آگیا ہے کہ سیکیورٹی ایڈ ٹریفک کنٹرول کے شعبے جو ہیں یہ سیول ایوییشن کے پاس ہی رہیں گے تاہم جو ممالک ایسے ہیں جن میں سعودی عرب قطر اور ترکی اور چین یہ ممالک ایسے ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں اس حوالے سے کہ اسلامباد لاہور اور کراچی کے جو ائرپورٹس ہیں ان کے تین سو بجات جو ہیں ان کو آؤٹسورز کرنے میں اور یہ خریدیں ان کو اور اس کے بعد یہ تمام پچیس سال تک اس کے انتظامات جو ہے وہ سنبھالیں اس حوالے سے تمام فریمبرگ جو ہے وہ سیول ایویشن اتیار کر کے وزیراعظم آس کو بجوایا اس کے بعد اب باقاعدہ طور پر اس کا ٹینڈر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا جس کی منظوری جو ہے وہ دی جا چکی ہے اور انٹرنیشنل جریدیں جو ہیں اس میں یہ ٹینڈر جاری کیا جائے گا جس کے بعد یہ تمام جو ائرپورٹس ہیں جن میں لاہور کراچی اور اسلامباد کے ائرپورٹس ہیں ان کے تین شعبہ جات جو ہیں ان کو آؤٹسورس کر دیا جائے گا سربراہ عوامی مسلم لگ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نون لگ معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے سمندر میں غرق ہو گئی اور ایم کیو ایم اب پاکستان پیپلز پارٹی کے حدھے چڑ گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ٹویٹ میں شیخ رشید کا مزید یہ کہنا ہے کہ وزارت خزانہ میں نے بجٹ اور پر کشش غیر ملکی تقرریوں پر اپنے افسر لگا رہی ہے ایف بی آر میں دو سو پچیس سرب روپے کی کمی ہو چکی ہے ہائی کورٹ نے سوپر ٹیکس روک دیا سو دنوں میں مہنگائی لوگوں کو سرکوں پر لے آئے گی جبکہ ان کی سوئی عمران خان کو لگی گولیاں تین تھیں یا چار پر پھسی ہے قومی سلامتی کمیٹی نے معاشی سلامتی کو نیشنل سیکیورٹی سے منسلک کیا ہے سابق وزارت خزانہ شوکترین تقریب سے کتاب کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کووٹ کے بیچ میں دنی جو جی ڈی پی سے ہیں وہ دس فیصد ڈیٹ بڑھ گیا تھا انہی چیزوں کو میں اگر اگلے صفحے پر اگر آپ دیکھیں جی تو یہ آپ دیکھیں کرنٹ اکانٹ ڈیفیسٹ کیسے اوپر گیا شروع کے بیچ میں کرنٹ اکانٹ ڈیفیسٹ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ ظاہر ہے آپ کی ٹائم لگتا ہے اس کے پر لیکن جیسے جیسے وہ آپ کے ڈالر کا فقدان ہوا تو ایک دم بڑھا اور امپورٹس جو ہیں وہ آپ کی چالیس بلین سے تقریبا چھپن بلین پر چلیں گے ریزرب جو ہیں وہ آپ کے اٹھارہ پر پیک کر کے اور یہ اٹھارہ اس وقت ہوئے جب آپ کے پاس ڈالر میں اگر آپ دیکھیں تیل کی قیمتیں لویس تھی پنتالیس پچاس ڈالر پر تیل پھر رہا تھا کمارڈیٹی پرائیسز جو تھی وہ کوئی دس پندرہ سال میں لویس تھی ان چار پانچ سالوں میں ایک سپورٹس کو میں نے جس طرح بتایا پچیس کا پچیس پہ چھوڑ دیا اور ایز اپرسنٹیج اپ جیدی بھی بڑھ گئے اب آگے چلیں پی ٹی آئی آتا ہے انیس بلین کا تو آپ کا کرنڈ اکام کے دیفیسٹ ہے باقی بارہ تیرہ بلین آپ نے ڈیٹس دینے ہیں بتیس بلین ڈالر کا نسخہ ہماری ٹیبل پہ آ گیا عمران خان صاحب نے آپ کو مطلب بڑے کیریزمیٹک ان کی پرسنیلٹی ہے وہ لیکن وہ پرسنیلٹی تو کیریزمیٹک ہے لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتے ان کو شرم آتی ہے میں اس دفعہ ان کے ساتھ ساؤدریبیا گیا تھا اور ہمیں وہ آئل کی ڈیل چاہیی تھی اور میں نے دیکھا ان کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ محمد بن سلمان سے یہ فیور مانگیں کہ ہمیں ایک ڈیفرڈ آئل چاہیے خواہم مجھے ہی بولنا پڑا تو ان کو بھی اس وقت بھی بڑی شرمندگی ہوئی ہوگی کہ وہ جا رہے تھے لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے انہوں نے لیکن کوشش کی ملک کی خاطر کوشش کی دیکن وہ اتنے پیسے نہیں ہوئے اور اس وقت اسد عمر صاحب تھے فرنس منسٹر وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کتنی انہوں نے تغدہ ہوگی تو چائنہ گئے وہ یوئی گئے وہ ساؤدریبیا گئے وہ ملیشیا گئے ترکی گئے ہر جگہ گئے لیکن وہ کافی نہیں تھے اور پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروگرام لینا پڑا اب آپ آئی ایم ایف کی بھی بات سن لیں آئی ایم ایف جو ہے وہ ویسٹن ممالک کے ساتھ اسوسییٹڈ زیادہ ہے کیونکہ ان کے ووٹس وہاں زیادہ ہیں تو جس وقت ہم ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں پولیٹیکلی تو ہمیں ایک آسان پروگرام مل جاتا ہے جب ہم ان کے ساتھ ہماری کوئی جو ہے ریلیشنشپ اچھی نہیں ہوتی تو ہمیں ایک سخت پروگرام ملتا ہے میں نے جو پروگرام نگوشیٹ کیے تھا دو ہزار آٹھ میں تو وہ بڑا آسان پروگرام تھا مجھے انہوں نے فائیو ٹائمز انہوں نے میرا کوٹہ دے دیا اور فرنکلی اس وقت میں نے ساڑھے بارہ ساڑھے گیارہ ارب ڈالر کا پروگرام لے لیا اور بڑے آسان شرائط پر لے لیا اب فرنٹ چالیس ویسٹ مجھ میں مل گیا کیونکہ ہم وار ان ٹیرر میں ان کے ساتھ ہی تھے اور وہ ہمیں فیور کرنا چاہتے تھے اس دفعہ ہم ان کے اس میں نہیں تھے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تمہاری جنگ نہیں لڑیں گے ہم ہم جو ہے ہم ہماری انڈیپنڈنٹ پالسی ہوگی تو وہ انہوں نے ہمیں سخت پروگرام دیا اور اس پروگرام کے بیچ میں ڈسکاؤنٹ ریڈ جو ہے سو بیسس پوائنٹ تین اشارہ دو فیصد بڑا دیا انہیں الیکٹسٹی بڑا دی گیس ٹیررز بڑا دیئے اور فسکل ڈیفیسٹ کو انہوں نے کہا سیون پوائنٹ سکس میں نے جو بتایا آپ کو انہوں نے کہا اس کو تم پانچ اشارہ پانچ پرسنٹ پر لے کیا ایک سال میں اور ریونی جو ہے وہ تین اشارہ ساٹھ ٹریلین سے پانچ اشارہ پانچ ٹریلین کرو ایک سال میں یہ کبھی ہوا ہے پاکستان میں لیکن انہوں نے کہا کرو تو اس کی وجہ سے جو آپ کی گروت ریٹ تھی وہ ڈیڑھ پرسنٹ پر آ گئی آپ کی انفلیشن ساڑھے دس پرسنٹ پر چلی گئی سونے پر سواگا کوویڈ آ گیا اب کوویڈ جب آیا تو عمران خان صاحب نے اپنے جو انہوں نے ایک لیڈرشپ دکھائی اور ہمارے حکومت کے اندر اور ہمارے جو سندھ کی حکومت تھی اور باقی بھی لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں یہ سیلیکٹیو لاک ڈاؤن جو ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہیں لیکن انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا وہ دہاڑی دار جو ہے اس کا کیا بنے گا میں اگر پورا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کروں جو روز کا روز کماتا ہے اپنے گھر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس کا میں کیا کروں گا انہوں نے کہا نہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا اور یہاں میں کریڈٹ دوں گا ان سی او سی جس کے چیئرمن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسد عمر صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے ایسے طریقے سے کووٹ کو ہینڈل کیا دنیا کے بیچ میں اور تین اداروں نے سارا اس میں آپ ورلڈ بینک بھی ہیں و ہو ہے اور اس کے بعد غانمسٹ ہے سب نے تعریف کی انہوں نے کہا یہ ٹاپ تین ملکوں کے جو پرفارمس ہیں اس میں پاکستان ایک ہے اور اس کے دوران خان صاحب اگلی سلائیڈ چلیں خان صاحب نے کیا کیا خان صاحب نے اس وقت انویسٹ کرتے رہے ہر اس جگہ انویسٹ کرتے رہے جس میں ایمپلائیمنٹ تھی ایگری کلچر میں کنسٹرکشن کے بیچ میں آپ کی انڈسٹری کے بیچ میں لوکل انڈسٹریوں اس میں وہ انویسٹ کرتے رہے ٹیکس مشینری کو انہوں نے ایک قسم سے ہماری جو ٹیکس مشینری آپ کو بتا ہے ایف بی آر کے بارے میں تو ہم ساروں کے ویوز ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ اس طرح ٹیکسز جو ہیں ایک اٹھے نہیں ہوتے آپ ٹیکنالوجی یوز کریں آپ ٹیکنالوجی یوز کریں تو وہ پروگرام شروع ہو گئے تو ابھی آپ انہوں نے بتایا ہوگا کہ انرجی کے اوپر حماد صاحب نے کہ جو یہ کپیسٹری پیمنٹس ہمیں کرنی پڑ رہی تھی وہ اس لیے کہ آپ نے ایمپورٹر فیول کے پر وہ لگا دیا اس پر میں نہیں زیادہ بیعث کروں گا اس کی وجہ سے جو کپیسٹری پیمنٹس ہم پے کر رہے تھے تو انفلوز جو تھی وہ ساڑھے چار سو پانچ سو عرب کی تھی شروع کے بیچ میں جو دوزار اٹھارہ میں انیس میں اس کو مطلب ایک سو عرب سے کم پہ لے کے آگے حماد عزر صاحب اور اس سال وہ جو ہے اس میں مطلب ہم نے سرپلڈ ڈیٹھ کو کم کر دینا تھا دو تین سو عرب روپے سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت اور باقی ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جب گروہ کیا ہے ہم نے ہم اس ادوار میں ہم نے گروہ کیا جب ہم نے امریکہ کے ساتھ ان کی لڑائیاں لڑی ہیں ایوب خان نے سی اٹو سینٹو میں ہمیں گھسیڑ دیا اور آپ کو معلوم ہے یو ٹو جب گرایا گیا تھا روس کے اندر تو انہوں نے ہمارے بڑا بیر کے اوپر کروس لگا دیا تھا انہوں نے کہا کہ جنگ ہوگی تو پہلے جو جائیں گے نیوکلئر ویپن ان میں سے ایک یہاں جائے گا لیکن وہ ہم لوگ ساتھی بن گئے اس کی وجہ سے ہمیں ڈالر ملتے تھے جب ڈالر ملتے تھے تو ہماری گروہ ہوتی تھی دوسری دبعہ ہم اخوانستان کی وار میں گز گئے سیمٹی نائن کے اندر ہمارا کیا کام تھا یار یہ ان کا روس کا جھگڑا تھا ان کے ساتھ امریکہ اور سعودی اگر ان کا جھگڑا تھا ہمارا ان کے ساتھ کیا جھگڑا تھا لیکن ہم اس میں گز گئے اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں ڈالر شالر مل گئے ہم نے ایف سکسٹین تو لے لیے لیکن ایک کانٹینیوز یہ پرپیچول جنگ کے بیچ میں ہم شریک ہو گئے اور اس کا ظاہر ہے ابھی جو ہمارے جو ہے مطلب اسی ہزار تو ہم شہید ہو چکے ہیں ہمارے لوگ اور ڈیڑھ سو ارب ڈالر تو اس میں اور وارن ٹیرر میں ہم کھو چکے تو اس وقت ہمیں پیسے مل گئے اور پھر مشارف صاحب نے ہمیں وارن ٹیرر میں گسیڑ دیا